جی اسلام علیکم پیارے بہن بھائیوں کے حال چالا میر کرتے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج ہم نے لگائی ہوئی تھی واشن مشین اور کپرے میں سارے دھل کے پشک ہو گئے ہیں اور اب میں لوں گی شاور شاور کے بعد میں پکاؤں گی دپہر کا کھانا جی کپرے دھو کر میں فارغ ہو گئی ہوں تو یہ میں نے مسالہ رکھ دی ہے گوش کے لیے اس کو بائل ہو جائے گا تو اس کو گرینڈ کر کے تو اس میں نمک مچڈا کے اس کو چھتری کے سے بھونیں گے بھون کر تو پھر اس میں ڈالیں گے گوش ٹھیک ہے جی مسالے کو بائل کر کے اب میں نے گرینڈ کرنا ہے اس کو تھنڈا کر کے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے یہ دیکھیں ہو جائے گا بھریک ایک بات سکر لاتے ہیں اس کو جی مسالہ ہمارا ریڈی ہو گیا ادھر ہم نے آئل کو گرم کر لیا اور اب اس میں ڈالیں گے ہم گوش ٹھرائی کریں گے یہ دیکھیں گوش کو میں نے کافی دیر دھو کر اس کو کشک کر لیا تھا جو انسی ابھی نئی نئی بچیاں کوکنگ سٹارٹ کی ہے بچوں نے ان کے لیے ضروری ہے کہ گوشت کو دھو کر کشک کر لیں گیلے گیلے پانی سے نکال کر گوشت کو فائی کریں گی تو وہ آئل میں بہت زیادہ چھنٹی آئیں گی اور ہوت بھی اپنے آپ کو بھی جلانے کا خطرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب ہم گوشت ڈالیں گے ایسے یہ دیکھیں کوئی آئل کی چیٹ نہیں آئی گوشت ڈائی ہو جائے گا اس پہ ہم ڈالیں گے مسالہ اور گھٹ پٹ ہم دیا تیار کریں ٹھیک ہے میری یہ دو مسالے کی چیزیں آنے والی تھی اس وجہ سے میں نے پہلے نہیں بنایا ہوا تھا تو اس وجہ سے مجھے ابھی تاوہ بنانا پڑا ہے آج ہم بنا رہے ہیں بچوں کی سکتے کریں ٹھیک ہے اس کو بس تھوڑا سا پینک پینک کرنا ہے زیادہ براؤنی کرنا وہ پھر گوشت بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتا ہے وہ ٹیسٹی نہیں بنتا جی اس میں میں نے نمک ملچ ہلتی ڈال دیا اور اب اس کو میں اچھے طریقے سے بھون لوں گی اس کا پانی ہش کروں گی اس میں میں ڈالوں گی آئل اور پھر اس میں ڈال دوں گی گوشت اس کو اچھے طریقے سے اس کی بنائی کر کے میں نے کبھی فرائی گوشت کے بغیر میں نے نہیں بنایا سالن مجھے کورما ویسے نہیں اچھا لگتا آپ کو جیسے پسند ہے آپ ویسے بنا لیں میرے بچے ایسے کھاتے ہیں وہ موٹا موٹا سا مسالہ آتا ہے تو ان کو اچھا نہیں لگتا اس میں ڈالوں گی میں گھی گھی کے بعد میں اس میں ڈالوں گی گوشت کی بنائی اچھے طریقے سے کر کے پھر اس میں ہلکا سا پانی ڈالیں گے جو انسا گوشت گل جائے گا جی الحمدللہ سے ہمارا مسالہ بھون چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے گوشت اب گوشت کو اچھے طریقے سے ہم بھونیں گے بھون کر ہمارا کورما ریڈی ہو جائے گا لاسٹ میں ہم اس میں ڈالیں گے کورما مسالہ جو اس کی ہنڈیا میں مہک آئے گی بہت زیادہ خشبو آئے گی اور بہت زیادہ مزہ آئے گا جب ہم ابھی ڈال دیں گے نا تو ابھی اس کا کوئی فلیور نہیں آئے گا لاسٹ میں ڈالیں گے تو زیادہ ٹیسٹی لگے گا ہماری ہنڈیا کی لکھ دیکھنے کتنی پیاری آئی ہے بہت زیادہ مزدار سالنگ بنا ہے اور اب اس میں ڈالیں گے دنیا جی میں اب اس کے ساتھ بناوں گی روٹییں بچوں کی آپ کے بچوں نے اگر چاور کھانے ہے تو آپ اپنے بچوں کے لئے چاور بنائیں میرے بچے زیادہ شوک سے روٹی کھاتے ہیں جی اب میں بنا رہی ہیں روٹیاں طیب کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے اس وجہ سے میں جدی جدی سے روٹیاں بنا رہی ہوں جی کھانا ہمارا بن کر تیار ہو چکا ہے حمزہ کھا کے آپ کو بتائے گا کیسا سالن بنائے حمزہ بتاؤ کیسا بنائے کھانا تیسٹی بنا تیسٹی بنا گا ہے آپ ہی آیا ہمارے ساتھ کھائیں آپ کو بھی پتہ چاہتے ہیں جی ہم کھانے لگے ہیں شام کا کھانا آج میں آپ کو نظر نہیں آئی ولاک میں میں نے ولاک خود ہی بنایا ہے بچے نیچے شوک پہ بیٹھ ہوئے تھے اپنے پاپا کی اس وجہ سے میرے ساتھ کوئی ہیلپ کروانے والا نہیں تھا جی کل کوئی ملیں گے اپنے ولاک کے ساتھ پیس جو چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اللہ حافظ